کولون کنسر ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی علامات عام طور پر ظاہر نہیں ہوتا اور کچھ کنڈیشن میں بار بار قبض ہوتا ہے یا موشن ہوتا ہے اور کولون کنسر کی وجہ ہماری ڈیلی لائپ ہیبیٹس کا بڑا رول ہے جیسا کہ ہم کس طرح سے کانا کاتے ہیں اور کولون کنسر کو بڑی آن کا کنسر بھی کہتے ہیں اور بڑی آن کا کام پالتو چیزوں کو جسم سے باہر نکالتی ہے السلام علیکم ویور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بات کروں گا کولون کنسر کی چنہیسے نشانات کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا نہیت ضروری ہے اور بڑی آن کا کنسر آج کل بہت کامن ہے اگر کنسر کی بارے میں بات کرے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنسر کا تعلق خاندان سے ہوتا ہے اگر گھر میں کسی کو کنسر ہو تو مستقبل میں آپ کو بھی ہو سکتا ہے تو دو آزار بائیس میں ایک سروے کے مطابق تقریباً بیس لاکھ لوگ کنسر کا شکار ہوئے تھے لیکن بڑی آن کا کنسر کی جب بات کی جائے تو اس میں پیملی کا خاص رول نہیں ہوتا اور بڑی آن کا کنسر مختلف ہیں پیملی ہیسٹری کے بجائے ہماری ڈیلی لائب کا بڑا رول ہے مثلا ہم کس طرح کانا کاتے ہیں اور ہماری لائب سٹائل کس طرح ہے اب بات کرتے ہیں کہ بڑی آن کا کام کیا ہوتا ہے نمبر ایک ایکسکریشن یعنی پالتو چیزوں کو جسم سے نکال دیتی ہے ہم جو بھی چیزیں کاتے ہیں ان چیزیں جب پالتو رہ جائیں کہ باڈی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو بڑی آن اس کو باہر نکال دی ہے تاکہ پالتو چیزوں سے ہماری بوڈی ساپ رہیں اور دوسرا کام یہ ہے کہ ری اوبزرویشن کرتی ہے یعنی بڑی آن ہماری جسم میں پانی کو اوبزر کرتی ہے تاکہ جسم میں پانی کا لیول ہمیشہ برقرار رہے یہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے اور جب ہماری جسم میں پانی کا لیول نارمل سے کم ہو جائے تو بڑی آن میں ری اوبزرویشن کا کام شروع ہو جاتا ہے تاکہ پانی کا لیول منٹین رہے اب بات کرتے ہیں ان علامات کے بارے میں جو کی بڑی آن کا کینسر کا سبب بنتا ہے تو بڑی آن کا کینسر میں کچھ دنوں کے لیے ڈائریا ہوتا ہے اور پیڈ نارم رہتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے لیے آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور یہ علامات کچھ حبتوں تک جاری رہتا ہے اس کو چینج انڈ باؤل ہیبرٹ کہتے ہیں اگر اس طرح علامات ہو تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائے اور اس کے علاوہ اگر انیمیا ہو یعنی اگر آپ کو خون کی کمی ہو تو یہ بھی کولون کینسر کی علامات ہے کیونکہ کولون کینسر میں بڑی پشاپ میں بلڈ لوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بڑی پشاپ میں ہون آتا ہے یا کبھی بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کو بڑی پشاپ میں ہون آتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کرائے کیونکہ بواسیر میں بڑی آنکھ میں ہون آتا ہے اور کولون کینسر میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کرونک ابڈومنل پین ہو یعنی زیادہ عرصے تک پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی کولون کینسر کی ایک بڑی نشانی ہے اور اس کے علاوہ ہر ٹائم تکاورڈ میں حسوس کرنا یہ بھی کولون کینسر کی نشانی ہے تو کولون کینسر کو پتہ کرنے کے لیے ڈاکٹر حضرات کولون سکوپی کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کولون کینسر ہے یا نہیں یہ ایک ٹیوب ہے جو کہ رنگٹل کے راستے انسرٹ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا لائک کرنا شیئر کرنا اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹس کرنا اگر چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کرنا